بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَا لَّذِي هَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ عَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ الَّذِي يُخْجِي وَيُمِيد قَالَ أَنَا عُخْجِي وَمِيد قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّيمُ مولا جا صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُ وَسُرُ فرمائے مخاطبِ لوگو ذرا اس بات پہ غور کرو اس بات کو دیکھو اور اس شخص کے بارے سوچو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس فروردگار کی ذات کے بارے جگڑا کیا جو اس کا رب تھا جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے تمام قوتیں اطاع کی اور جس نے اسے ایک بہت بڑی سلطنت کا واحد حکمران بنا دیا ان تمام نعمتوں کو بھول کر وہ اپنی خدای کا دعوے دار بنا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں آپ کی بلادت ہوئی اس کون کا حکمران نمروب اس کا نام تھا یہ ان چند حکمرانوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے خدا اور اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بارے مختلف روایات ملتی ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی جب ایسے یہ کہا گیا کہ اس جہان سے آگے ایک زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے وہاں جہنم ہے جنت ہے ایمانداروں کا گھر جنت میں ہے اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور جہنم بڑی سخت جگہ ہے تو اس نے کہا میں بھی رب ہوں میں جنت بنا سکتا ہوں اس نے کوشش کی جس طرح جنت کا نقشہ علماء نے کھینچا تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس میں دیواریں سونے چاندی کی ہوں سونے چاندی کے درختوں اور جوہرات اور ہیرے ان کے ساتھ پھلوں کی جگہ لگائے جائیں شہد شراب اور دودھ کی نہریں اس میں جاری کی جائیں تو اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی پھر بعد میں وہ کسی کو ملی نہیں مادھوم ہو گئی یا اللہ نے غائب کر دی کیا ہوا ان روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ جب اسے خبر ملی کہ وہ جنت تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے پادشاہ تشریف لے گیا ملاحظہ فرمانے کے لیے تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور اس کے سین سونے کے ہیں اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جب اپنے لسکر سے اور ہمراہیوں سے دور ہوا تو دیکھا کہ وہ ہرن درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہرن ہے عجیب بات ہے کہ ہرن ہے اس نے آواز دی کہ میں ہرن نہیں میں ملک الموت ہوں تمہیں الگ کر کے لے آیا ہوں تم ہرن سمجھ کر بھاگ آئے ہو تو اس نے گھوڑا بھگا دیا واپس جب جو جنت بنائی تھی اس کے دروازے میں پہنچا اندر بھی نہیں تھا باہر بھی نہیں تھا گھوڑے سے اتر رہا تھا تو روح قبض ہو گئی دیکھ نہ سکا بعض لوایات میں ہے کہ جانتا تھا میں انسان ہوں اور اللہ ہے یہ بھی جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے سب کی زندگیاں ختم ہوئیں میری بھی ہوگی تو یہ سمجھتا تھا رات کی تنہائیوں میں دعا کیا کرتا تھا کہ جب مجھے موت آئے نہ رات ہو نہ دن ہو نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں نہ میں کسی اندر ہوں نہ باہر ہوں تو وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے کہا تمہارا یہ آرزو بھی پوری کر دیں گے کہ سورج ڈوب رہا تھا ڈوب گیا تھا مغرب ہوئی نہیں تھی چند لمحے حاصلہ ہوتا ہے نہ دن رہا تھا نہ رات تھی گھوڑے کی رکاب میں پہنچ تھا دوسرا بھی زمین پر ٹکا نہیں تھا دروازے میں کھڑا تھا اندر بھی نہیں تھا باہر بھی نہیں تھا روح قبض ہو گئی بعد روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کریم نے ملک الموت سے پوچھا یہ بے شمار دنیا کی ارواح قبض کر چکے ہیں کبھی تم نے بھی محسوس کیا کسی پر تمہیں رحم آیا ہو کسی کا دکھ لگا ہو کہ یہ کیا اگر اس کی روح قبض نہ ہوتی تو اس نے ارز کی بارے لہا ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں گھر گیا تھا اور چٹانوں سے ٹکرا کر توٹ گیا تختے الگ ہو گئے لوگ دوب گئے میں نے روحیں قبض کر لیں لیکن ایک خاتون جو کہ حاملہ تھی اور ایک تختے پر رہ گئی وہ تختہ تیر رہا تھا اور اس پر وہ لیٹی ہوئی تھی وہاں اس کے وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے حکم ہوا کہ اس بی بی کی روح قبض کر لو میں نے اس کی روح قبض کر لی لیکن میں نے بھی محسوس کیا کہ بیچ سمندر میں بیچ منجدار میں ایک تختے پر ایک نوزائیدہ بچہ چند لمحوں کا ہے اور بچنے کی امید بظاہر تو ماں زندہ رہے تو بھی کوئی نہیں لیکن ایک ماں اس کے ساتھ ہے اور اللہ بے نیاز ہے حکم ہوا اس کی روح بھی قبض کر لو میں نے تو تعمیل ارشاد کر دی اس سے آگے مجھے کیا تھا لیکن میں نے محسوس اور بارِ الٰہ دوسری دفعہ میں نے جب نمرود کی روح قبض کی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے اسے اتنی بڑی سلطنت دی اتنی بڑی ریاست دی اتنی قوت دی کہ اس نے خدای دعویٰ کیا پھر اس نے ساری ریاست کا سیم و ذر لگا دیا روایات میں لکھتے ہیں کہ یہ تین بچیوں کی کانوں میں کسی کے چاندی کی بالیاں تک تھی وہ بھی چھین لی گئی تھی ریاست کے حکم سے سارا سامان سونا چاندی ذر جباہر پوری ریاست سے جمع کر لیا گیا تھا تو اگر یہ دیکھ لیتا تو تیرا کیا جاتا انہیں ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا اس کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے یہ خیال ضرور آیا تھا فرمایا اب میں تجھے بتاؤں یہ وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا تھا ان آتا اللہ ان آتا اللہ الملک میں نے اس تختے سے اسے اس سلطنت کا مالک بنایا تختہ تہرتہ ہوا کنارے پر لگا اللہ نے ہرنوں کے غولوں کو حکم دے دیا ہرنیوں کے دودھ پی کر یہ پلا اس سے پہلا جو حکمران تھا شکار کا شوقین تھا اور یہ ہرنوں کے غولوں میں رہ کر ہرنوں کے دودھ پر پلا تھا بڑا تیز دوڑتا تھا یہاں وہ شکار پر کتے چھوڑا کرتا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو یہ بھاگ کے کتوں سے تیزی سے شکار پکڑ لیتا تھا اسے بہت عزیز اس نے پالا پوسا بڑا ہوا اس کی وفات کے بعد اسی کا جانشین بادشاہ بن گیا بادشاہ بنا تو اپنی خدائی کا دعوے دار بن گیا بتوں کی پوجہ ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوئے یہ عجیب لوگ تھے سورج چاند ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے اور بت بھی بنا رکھے تھے بتوں پر بھی انہوں نے سورج چاند کے نشان بنا رکھے تھے وہ الگ قرآن عقیم میں اس کا ذکر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے نے کہا کہ یہ چاند جو ہے بہت روشن ہے یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا سماع غروب ہونے والے رب کہاں ہوتے ہیں پھر سورج نکلا انہوں نے فرما چونکہ یہ انہیں کی پوجہ کرتے تھے جب سورج بھی غروب ہوا یہ دوسری جگہ پر ہے کہ غروب ہونے والوں کی عبادت پون کرے جو خود گردش ایام کے اسیر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے معروف واقع ہے آپ سب نے سنا جب خطوہ غیرہ توڑے ان کے اور پکڑ کر پادشاہ کے پیس کیا گیا تو وہاں یہ مقالمہ ہوا اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا دیکھو غور کرو اس بندے کی بات سنو جو اپنے اس رب کے بارے ابراہیم علیہ السلام سے جگڑ رہا ہے جس نے اسے کہاں بے کسی اور کمزوری سے اٹھا کر ایک سلطنت کا مالک بنا دیا اور حکمران بنا دیا اور دنیا کے سارے وسائل اس کے قدموں میں رکھ دئیے اب وہ اس کی ذات کے بارے میں جگڑ رہا ہے اور کہتے ہیں میں رب ہوں اور تو کوئی بھی نہیں اس ساری مخلوق کو تو میں پال رہا ہوں ان سب کا رزق ان سب کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے آپ کس رب کی بات کرتے ہو اور کون ہے جو کسی کو پال رہا ہے کسی کو دے رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اس رب کی بات کر رہا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے جو پیدا کرتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا تو اسے پہلوں کو بھی پیدا کیا وقت آیا تو وہ بھی موت کی نظر ہوئے تیری بھی موت آ جائے گی تو اگر وہ انسان جو خود موت کی نظر ہونے والا ہے وہ پروردگار ہوتا ہے تو اس کے مرنے سے تو دنیا تباہ ہو جاتی جب رب ہی مار جاتا تو مربوب کہاں زندہ بچھ لے لیکن میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا بھی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے دینے والا ہے سنبھالنے والا ہے جو عزل سے ہے عبد تک ہے جو ہمیشہ ہے اب یہ ایک مناظرہ تھا جانتا تجھے بھی تھا لیکن لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتا تھا اب تو وہ وقت بیٹھ گیا ایک زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے مختلف موضوعات پر اور بڑے بڑے فاضل علماء کے مابین ہوتے تھے مناظرے اور مناظرے میں جج تو پبلک ہوا کرتی ہے عوام الناس ہوتے ہیں کہ کون جیتا کون آ رہا تو مناظرے میں دلائل تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان پر نظر یہ رکھی جاتی ہے کہ بات ایسی کی جائے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ اور وہ سمجھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے مناظر تھے گمراہ فرقوں کے خلاف بھی اور گمراہ مذہبوں کے خلاف بھی تو اب نمرود نے لوگوں کے سامنے جانتا تو نمرود بھی تھا کہ یہ بہت بہت دلیل ہے اس نے کہا بھئی میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں تم کس پر اب کی بات کرتے ہو اس نے دو قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو قتل کرا دیا دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی اسے میں نے موت دے دی زندگی اور موت دینے پر تو میں بھی کہا دے تو اس دلیل سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا لیکن انبیاء علیہ الصلاة والسلام کی دلیلیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں سیدنا ابن رہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار جو ہے وہ سارے نظام کا خالق ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے تو جو جواب دے رہا یہ صحیح نہیں ہے تو انہیں نہ اسے زندگی دی نہ اسے موت دی جسے زندگی ملی ہے اسے بھی اس نے دی ہے اور جس کی موت آئی ہے اس کی موت بھی اس کے دست قدرت پر آئی ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ تو اس کار کے حیات میں کچھ کر سکتا ہے تو پھر یہ ساری زندگیاں جو ہیں یہ سورج کے طلب و غروب کے ساتھ وابستہ ہیں کائنات کا جو مادی نظام ہے اس سارے کی حیات غلے ہو یا سبزہ ہو یا درخت ہو یا چشمے ہو یا نینے ہو یا بارش ہو یا پانی ہو یا بادل برسے اس سارے نظام کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے اس نے جوڑ دیا اب اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو اس رب نے جو حقیقی رب ہے سورج کو مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیا اور وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر تو رب ہے تو اس نظام کو بدل دے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے افاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اگر تو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں تو پھر تو مغرب سے سورج کو نکال دے فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَرْ تو کافر مبہوط ہو گیا آسان سا جواب تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ تیرا رابی مغرب سے نکال کر دکھائے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور میں نے ایسا کہا اور اس نے دعا کی تو وہ قادر ہے جو مشرق سے نکال رہا ہے وہ مغرب سے طلوع کر دے گا میں پھر کہاں جاؤں گا تو مبہوط ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں اور پھر حکم دے دیا کہ وہ یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے ہمارے بتوں کو توڑ دیا اس نے مجھے رب نہیں مانتا اسے آگ میں پھینکا جائے وہ ایک لمبا قصہ ہے اپنے وقت پہ وہ بھی آ جائے گا بہت بڑی آگ دہکائی کی اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا لیکن آگ بھی گلزار ہو گئی تو یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود واللہ لاجاد القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی ایمان نصیب نہ ہوئی ایمان صرف دلائل کا محتاج نہیں ہوتا اگر دلائل سے ایمان نصیب ہوتا تو قدرت کی عظمت کے دلائل ویسے ہی اس کی تخلیق اور اس کی سنت میں کائنات میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی کفر کرنے کی جرد نہ کرتا اللہ نے جو چیز انسانی قلب میں رکھی ہے جو اپنی ذات کی طلب اور ایک سوال انسان کے دل میں بھی ہے دماغ میں بھی ہے کہ کون ہے جس نے یہ کارگئے حیات بنا دی اگر ظلم کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے برائی کرتے کرتے وہ قیفیت مٹ جائے ظلمت میں دب جائے قلوب سیاہ ہو جائیں تو دلائل اثر نہیں کرتے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ایمان نصیب نہیں ہوتے حضرت نوح علیہ نبی ناوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی نو سو پچاس برس توفان سے پہلے آپ کا عرصہ تبلیغ ہے ساڑھے نو صدیوں کتنا عرصہ ہوتا ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ اسی کے قریب مرد عورتیں اور بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے ساڑھے نو سو سال میں جن لوگوں نے ان کی بات قبول کی ان کی تعداد اسی کے لگ بڑی تو ایمان جو نصیب ہوتا ہے وہ دل کی اس حالت پہ اس طلب پہ اس جستجو پہ نصیب ہوتا ہے جو دل میں تخلیقی طور پر قادرِ مطلق نے رکھتی ہے اگر وہ طلب مر جائے یہاں فرمایا لا یاد القوم الظالمین ظلم کا معنی عربی میں ہے وضع الشیع فی غیر محلے ہی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو اس کے کرنے کا طریقہ نہ ہو اسے ظلم کہتے ہیں غلطکاری تو غلطکاریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو دل پر ظلمت آنے لگ جاتی ہے اور وہ قیفیت جسے انعبت کہتے ہیں ایک طلب ایک طڑپ میں کون ہوں مجھے بنانے والا کون ہے کیوں اس نے مجھے بنایا میرا مصرف کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو اللہ کریم نے ہر پیدا ہونے والے نہ ہوئے انسانی کے فرد و بشر کے اندر رکھتی جائے مرد و زن کے اندر رکھتی جائے لیکن اگر کسی کے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کہیں لوہ دل کو سیاہ تو نہیں کر دیا اب ایک تختی پہ کچھ بھی لکھا ہو ساری پہ آپ سیاہی مال لیں تو سب لکھا ہوا اس میں غائب ہو جائے گا نزول قرآن کے تقریبا سوال چودہ سو سال بعد اب سائنس بھی اس جگہ پر پہنچی ہے میں اگلے دنوں ایک سائنسی پروگرام دیکھ رہا تھا انسانی دماغ کے بارے تو اس میں سائنس دان کچھ سل وہ ان پہ نشان لگا کر انسانی دماغ کے کچھ سل دکھا رہے تھے کہ انسانی دماغ میں یہ ایسے سل ہیں جو مذہب کے لیے انسان میں تجسس پیدا کرتے ہیں وہ اگرچہ مذہب کہہ رہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب تب ہی بنتا ہے جب اللہ پر ایمان ہو کوئی ایسی طاقت جس کی پوجہ کی جائے عبادت کی جائے کوئی ایسی طاقت جس کو قادر مانا جائے اب خوش نصیب ہے وہ جو اس جستجوع میں اللہ کو پا لے اس نے تو حق کو پا لیا اور بدنصیب ہیں وہ جو غیبی طاقتوں کا نام وہاں لکھ لیتے ہیں کوئی جنوں کا کبھی فرشتوں کا کبھی سورج چاند کا کبھی کسی جانور کا کسی بڑے پہاڑ کا اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت میں تحفظ کرتی ہے لیکن یہ سوال ہر جگہ ہر انسان کے اندر موجود ہے وہ پڑا لکھا ہے محذب ہے یا وہ تعذیب سے آرہی ہے جنگلوں میں رہتا ہے ہر فرد و بشر کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ میں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا میرا مصرف کیا ہے کھانا پینا بچے پیدا کرنا گھر بنانا مر جانا اکبرالعبادی نے کہا تھا کیا کہیں اب آپ کیا کارہائے نمائع کر گئے پیدا ہوئے بیئے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے کیا کہیں اب آپ کیا کارہائے نمائع کر گئے پیدا ہوئے بیئے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے تو یہ زندگی تو ایک جانور کی زندگی ہے کہ وہ پیدا ہوا اس کے بچے پیدا ہوئے اس نے ایک غار بنائی ان کے لئے روزی زائی ایک چڑھیا بھی اتنا تو کرتی ہے گونسلہ بنایا بچے پالے اور مر گئے ایک مکھی بھی بچے پالتی ہے دیوان درندے چرند پرند زندگی کا ایک تسلسل ہے سارے کر رہے ہیں اگر انسان نے بھی یہی کچھ کیا تو قرآن حکیم فرماتا ہے اولائے کا کل انعام یہ چوپاؤں کی طرح ہیں ایسے لوگ بل ہم عدل بلکہ یہ چار پاؤں چار پاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ میں نے انہیں انسانی عظمتیں عطا کی زندگی یہ جانوروں کی طرح بسر کر کے تو یہ جانوروں سے بھی بددر لوگ ہیں جانور کو تو انسانی خصوصیات نہیں ملیں اس نے تو جانور ہی کی خصوصیات پائیں جانور کی زندگی تو بسر کر گیا اور اس نے انسان ہوتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی بسر کی تو یہ سارا کام نورِ نبوت سے ہوتا ہے ہر دل جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کندیل ہے اس میں بتی بھی موجود ہے اس میں تیل بھی موجود ہے لیکن اس میں روشن ہی آتی ہے نورِ نبوت سے جب اس دل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول سے جڑتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے اور اگر نہیں جڑتا تو اس پر مزید گرد بیشتی رہتی ہے تاکہ وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور ایمان کی توفیقی سلب ہو جاتی ہے تو فرمایا اتنے بڑے دلائل دیکھنے کے بعد بھی اسے ایمان نصیب نہ ہوا واللہ لا یهد القوم الظالمین جو لوگ ظلم کرتے ہیں جو لوگ غلط کاری کرتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں جو لوگ چیزوں کو اور اللہ کی دیوی نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ گناہ جو مسلسل گناہ ہے وہ اس استعداد کو اور اس سوال کو مٹا دیتا ہے بندہ اس بات کو بھول ہی جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا میرا مصرف کیا ہے یا مجھے مرنا ہے تو کیوں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہے کیا مر کے ہرشے ختم ہو جائے گی یا مرنے کے بعد بھی کچھ اور شرابہ ہے کیا یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ فطری صلاحیت بھی موجود ہو تو وہ اس سوال کو جنم دیتی ہے لیکن اگر بدکاریاں اور برائیاں اس کو مزاج کو ہی مسخ کر دیں تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اوک اللذی مرآ را کریا وہی خاویتنا لا اروشیہ قال انہ یقییہ ذہ اللہ بعد موتیہ فا اماتہ اللہ میں اتعامن سم بعثا قال کم لبستا قال لبستو یوم انہو بعد یوم قال بل لبستمی اتعامن فانظر الی اتعامنک و شرابک لم یتسنن و انظر الی امارک و لنجالک آیتا للناس و انظر الی ازام کے فننشزوا ثم نکسوها لحنا فلما تبین لہو قال آلم و ان اللہ علا كل شئی قدیر یا پھر اس شخص کی بات کو سوچو جس کا گزر ایک اجڑے ہوئے ویران شہر پہ ہوا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور یہ اللہ کے نبی تھے اسنت اللہ ہے جہاں عذاب آتا ہے انبیاء اور ان کے پیروکار وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا اور یہی مقدس شہر بیت المقدس جسے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے بخت نصر کو بھیج دیا جس نے پورے شہر کو تاراج کر دیا اور حیکل سلیمانی جو سلیمین علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اسے بھی تباہ و برباد کر دیا حتیٰ کہ تورات کے سارے نسخیں جلا ڈالے اور اس کے بعد یہودیوں کے پاس تورات کا بھی ایک نسخہ بھی نہیں بچا بے شمار لوگوں کو بچوں موڑوں عورتوں کو اس نے قتل کیا اور جو بچ گئے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جنہیں وہ قید کر کے لے گئے خزیر علیہ السلام جب جنگل سے واپس پلٹے تو بہت بڑا شہر تھا اور اسے اس حال میں دیکھا کہ کوئی مکان کیا کوئی اینٹ سلامت نظر نہیں آتی کوئی وجود سلامت نظر نہیں آتا انسان کیا جانور کیا لاشیں بھی سلامت نہیں ملتی تھی کٹے ہوئے ٹکڑے تفن پیدا کر رہے تھے اور بکھرے پڑے تھے گرے ہوئے کھنڑوں میں تو آپ کے لبھائے مبارک سے یہ بات نکلی مرہ علا کریتن ایک شہر پہ ان کا گزر وہ ہے وہ اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا عربی کا یہ مہاورہ ہے کہ جو شہر مقمل طباہ ہو جائے تو کہتے ہیں وہ مکان تو اپنی چھت یعنی چھت گر گئی پھر اس پر دیواریں گر گئیں کچھ باقی نہ بچا مکان کے اندر جو کچھ بھی ہے اگر اس کی ساری چھت گر جاتی ہے پھر بار سے اوپر سے دیواریں بھی چھت پہ گر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کچھ نہیں بچا خواویت انالا عروش یا جو اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا کہ چھتیں گریں پھر دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئیں تو کچھ باقی نہ بچا ہی یہ خواویت انالا عروشہ وہ اس حالت میں تھا کہ مکانوں کی دیواریں ان کی چھتوں پہ گری پڑی تھی تو ان کے لب حی مبارک سے نکلا کہ اللہ قادر ہے ایمان تو ہے کہ زندہ کرے گا لیکن یہ مردے جن کے ٹکڑے اڑ گئے یہ شہر جو بیران ہو گیا جنہیں اب گد نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں جنگل کے درندے جن کے گوشت کے حصے کھا کر چلے گئے کتوں نے بمبوڑ بمبوڑ کر کھا دی آئی کہاں کہاں منتظر اللہ یخجیہ ذہ اللہ بعد موتہا اب اس موت کے بعد اللہ قادر ہے زندہ تو کرے گا اللہ کا نبی ہے اس کا ایمان تو ہے لیکن وہ قیفیت کیا ہوگی کیسے زندہ کرے گا وہ حالت کیسی ہوگی یہ سمجھ میں نہیں آگا انہا یخجیہ ذہ اللہ اب اس موت کے بعد کس طرح سے ان کو زندہ کرے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِيَتَعَامُ اللہ نے انہیں وہیں صلاح دیا اور سو سال تک انہوں نے جنبش تک نہیں ایک صدی بیٹھ گئی یہاں اماتہ اللہ سے مراد وہ موت نہیں ہے جو دنیوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے چونکہ برزخ میں جانے کے بعد پھر کوئی شخص دنیوی آمال کا مکلف نہیں رہتا ان پر ایسی نیند غالب کر دی گئی تھی جس میں نہ انہیں زندگی کا کوئی احساس باقی تھا اور نہ وہ ایسی موت تھی جو عام ہوتی ہے بلکہ وہ دو عالم سے ان کا تعلق منقطع کر دیا گیا نہ برزخ کی خبر تھی نہ دنیا کی خبر اور اس حال میں سو سال بیٹھ گئے ستر سال بعد پھر انقلاب آیا یہودی بخت نسل کی قید سے چھوٹے واپس آئے پھر انہوں نے اس اجڑے ہوئے شہر کو بسانا شروع کیا اور تیس سالوں میں پھر دوبارہ ایک نیا شہر اور نئی عبادتگاہ وہاں نمودار ہو گئی لوگ بس گئے گھر آباد ہو گئے تو ازائر علیہ السلام کی آنکھ کھلی فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِي أَتْعَامِنْ سُمَّ بَعْصَى پھر انہیں اٹھا دیا جب آنکھ کھلی اللہ کریم نے پوچھا کچھ یاد ہے بھئی کتنی دیر سوئے رہے کتنی دیر غائب رہے کتنی دیر آرام فرمایا کم لبستا اس حال میں آپ کتنی دیر رہے اللہ دن گزر گئے ہوگا شاید میں یہاں صبح آیا تھا اور شام ہونے کو آئی ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا کہ صبح کا کچھ وقت تمہیں چل کر آیا تھا اور اب شام قریب ہے ارشاد ہوا اے میرے نبی تو سو سال یہاں سوتا رہا ہے سو سال تو دنیا و آخرت سے بے خبر رہا ہے سو سال تجھے کسی بات کی خبر نہیں ہو سکی ایک صدی بیت چکی ہے لیکن اس سو سال میں نہ ان کا لباس پرانہ ہوا نہ انہیں دھوپ نے ستایا نہ بارش نے نہ بادل نے وجود بالی میں کیا تغیر آنا تھا لباس تک متغیر نہ ہوا نہ علانے مبارک تک متغیر نہ ہوئے بلکہ کھانا پینا جنگل سے کچھ انجیر کچھ انگور کچھ انگوروں کا رشنے چوڑ کر کھانے پینے کے لیے جو خراب ساتھ لا رہے تھے فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لو میں نے انہیں بھی خراب نہیں ہونے ویسی رکھی ہیں جیسی آپ نے رکھی ہیں نہ ان پر گرد پڑی نہ ان پر بارش نے اثر کیا نہ ان میں کوئی مٹی ملی نہ کسی جانور نے چھوا نہ کسی نے عزیر علیہ السلام کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا نہ ان کی چیزوں کو دیکھا پوری دنیا سے بھی ان کو پردے میں کر دیا اور پوری دنیا کون سے پردے میں کر دیا وہ قادر ہے جو چاہے جب چاہے جیسا کرے دنیا کے کسی فرد بشرے بھی انہیں وہاں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے نہیں دیکھا نہ انہیں ماسوس ہوا کہاں ہوں کیا ہے فرما اب ایک صدی بیٹ گئی لیکن میری قدرت کاملہ دیکھ تیرے کھانے پیشنے کی چیزوں پر وہی ایک طرف سو سال گزر گئے ایک طرف وہی لمحے موجود جو ہے وہی وہاں موجود ہے اور وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے رکھے تھے آپ کا وجود مبارک آپ کا لباس آپ کی ہر چیز ویسی ہے ہاں آپ کے بعد جو سواری کا گدھا تھا اسے کی حفاظت اس طرح میں نے نہیں فرمائی اسے موت کی نظر کر دیا وہ وقت کے ساتھ بھوک پیاس سے اور گرمی کی شدت سے مر گیا اس کا وجود کچھ درندے کھا گئے کچھ پرندے کھا گئی کوئی گدھوں نے کھایا کوئی کموں نے کھایا کوئی گیدھڑوں نے کھایا کوئی کتوں نے کھایا کوئی مٹی کھا گئی کچھ کیڑے کھا گئے اور وہ ارچیز اس کی ہٹیاں وہ سیدھا ہو کر گھل گئیں تباہ ہو گئیں اب تو اس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ باسی نہیں ہوئی ان پر کوئی تغیر نہیں ہوا لیکن اپنے گدے کو دیکھئے وہ تو بیٹ گیا اور آپ کو میں نے اپنی دلیل اپنا موجزہ اور اپنی قدرت کاملہ کا مذر بنا دیا کہ اب جب آپ لوگوں میں جائیں گے تو سو سال بعد آپ کے ہم عمر جو زندہ ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں گے ضعیف العمر ہو چکے ہوں گے اور آپ کی وہی جوانی ہے جو جوانی میں آپ نے یہاں آرام فرمایا تھے کوئی ایک لمحہ اس پر بیٹا نہیں ہے اور یہی روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ واپس قوم کے پاس پہنچے اور اہل خاندان کے پاس تو پوتے بھی جوان آگے تیسری نسل بھی سو سال میں تین نسلیں بیٹ جاتی تیسری نسل بھی عمر رسیدہ ہونے کو تھی اور آپ کے زمانے کے کم کم لوگ تھے جب آپ نے کہا میں ازہر ہوں تو وہ کہنے لگے کیسی سو سال بعد اور ویسا جوان آدمی کہتے ہیں میں ازہر ہوں ہمیں تو اب علیہ بھی یاد نہیں تو ایک کنیز آپ کی اس وقت عمر رسیدہ موجود تھی جس نے آپ کو پہچانا اور تصدیق کی کہ یہی ازہر علیہ السلام تو فرمایا میں نے تمہیں اپنی قدرت کی دلیل اور قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا اور اپنے گدے کو دیکھئے کس طرح سے اس کی ہڈیاں پھر وجود آپ تمہیں سوال یہی تھا نا کہ کیسے زندہ ہوں گے تو زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے دیکھئے کیسے ہڈیاں بنتی ہیں منتظر اجشاء جو کہیں پھیل چکے تھے وہ دیکھیں کس طرح جمع ہوتے ہیں اور ہڈیاں بنتی ہیں اور کیفا ننشزوہا سم نکسوہا لہما ہم کس طرح ہڈیوں کو ترتیب کیفا ننشزوہا کس طرح سے انہیں پھر سے ہڈیاں بناتے ہیں ان سلز کو اور ان آئیٹمز کو واپس لا کر کس طرح اکٹھا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں پھر دیکھئے کس طرح ان پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں وہی گوشت جو پرندے نوچ کر کھا گئے تھے وہی وجود جسے کیڑے کھا گئے مٹی کھا گئی درندے کھا گئے اس کا ایک ایک ذرہ واپس آئے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گوشت بن کر اس پر کسپاں ہوتا چلا جائے گا فلمہ تبین لہو جب وہ گدہ بن کر زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تو فرمانے لگے کالا عالم ان اللہ علا کل شیئن قدیم میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے میں تجھے صرف یہ کیفیت دیکھنا چاہتا ایک آرزو تھی ایک خواہش تھی دل میں کہ اللہ ضرور زندہ کرے گا لیکن وہ زندہ کرنے کا عالم کیا ہوگا کیسے کرے گا سوال یہ عرض کیا تھا تو عرض کرنے کا انداز جو تھا وہ ایسا تھا کہ خود کو ایک صدی امتحان سے گزرنا پڑا حالانکہ اللہ کے برکو زیدہ نبی اور گمراہی کا عالم دیکھئے جب دل سیاہ ہو جائے تو کتنی بڑا کتنی بڑی دلیل تھی آپ کا وجود مبارک اور اسی گدے کا اور اسی خوراک کا سلامت ہو کر آنا لیکن بدبختوں نے یہودیوں نے کہ دیا اوزہر ان ابن یہ تو اللہ کا بیٹا ہے دلیل ہدایت کے لیے تھی لیکن وہ اس سے بھی انہیں گمراہی نصیب ہوئی یہ ان کے دل کی کیفیت تھی ان کے دل تباہ ہو چکے تھے اور یہود آج تک قائل ہیں قائلت الیہود اوزہر ان ابن اللہ حضرت اوزہر اسلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے بھئی جب جی چاہا مر گیا جب جی چاہا زندہ ہو گیا خود اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کریم معاف اب آگے یہی موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی نے ساتھ دیئے تو اگلے جمعے کو لیکن بندہ اس بات کا دھیان رکھے کہ میرے دل میں جو یہ سوال کندہ تھا کیا وہ زندہ ہے کیا میں اپنے اس موسن آزم کو پہچان سکتا ہوں جس نے مجھے بنی آدم سے انسان بنایا اور جس کی ذات ستودہ صفات نے مجھے اللہ کا کلمہ سکھایا اور جس کی رسالت کی پناہ میں میرے دونوں آدم ہیں کیا میرا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طوار ہے اور مجھے اس رشتے کی کچھ فکر بھی ہے کیا میں دنیا کے کام کرتے وقت دن رات بسر کرتے وقت یہ لحاظ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرے آقا و مولا خفا نہ ہو جائیں کہیں یہ رشتے میں درار نہ آ جائے کہیں تعلق میں وہ بات نہ آ جائے اور تعلقات کمزور نہ پڑ جائیں اگر یہ بات زندہ ہے تو ایمان زندہ ہے خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہے تو لوہِ قلب کو دھوئے اور خوب رگڑ کر دھوئے دل کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے ہر چیز پہ زنگ لگتا ہے ارشاد ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز پہ دنوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے اور ہر چیز کی پالش ہے زنگ لگ جائے تو ہر چیز کا علاج ہے ہر چیز کی پالوے کی الگ ہے پیتل کی الگ ہے سونے کی الگ ہے ہر دھات کی پتھر کی بھی پالش ہے اسے کیا جائے تو شیشے کی طرح چمک لیں ہر دھات کی ہر چیز کی پالش ہے وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے پھر اسے اللہ اللہ سے پھر دھوئیے اللہ اللہ سے پالش کیجئے اس پر اللہ اللہ سے رگ لئیے اسے اور اتنی اللہ اللہ کیجئے کہ پھر یہ درد پھر سے زندہ ہو جائے پھر اس میں ٹیسیں اٹھیں پھر وہ تلاش کرے اور پھر وہ درِ حبیب پر پہنچے اور جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ سے سہراب ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جناب آب نے سنت ادا فرمانی ہو